پارٹ ٹائم بزنس کرنے کے بارے میں آج رسکس کروں گا آلتھو پہلے لوگوں نے سنا ہوگا پارٹ ٹائم جوپس کے بارے میں اور آلتھو بڑے لوگ کرتے بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ساتھ پارٹ ٹائم چھوڑی بڑے جوپ کرتے ہیں کچھ اپنی آپ کو بنانے کے لیے کچھ اپنی پہچام بنانے کے لیے کہ وہ کچھ کرتے ہیں ایسا کام جسے کئیوں کے ضرورت ہوتی ہے کئی شوق سے کرتے ہیں بات کچھ اپنی پہچام مناتے ہیں کچھ اپنے خرچے پورے کرتے ہیں کچھ اپنے لاکھ شیریز پوری کرتے ہیں دیکھان بیمانی ریزنز بات آج کی ویڈیو ہم پارٹ ٹائم بزنس کیوں نہیں کرتے ہمارا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہے بزنس کے بارے میں رادر ہم جوب سیکنگ کیوں ہیں ہم جوبز کی طرف کیوں زیادہ اورینٹڈ ہیں جو ہماری ایڈوکیشن ہوتی ہے یہاں تو وہ بلکل ہی جوبز کا بارے میں آپ کو ٹرین کرتے ہیں یہاں پھر وہ آپ کو سیدھا ہی انٹریپنورشپ اور سیدھا ہی اوپر آپ کو بلگیرس لیول کا بناتا ہے کوئی درمیان کا رستہ ہے ہی نہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو ہائی انڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ پھر آپ کو بناتے ہیں انٹریپنور اور جو لو انڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو جوبز کا بناتی ہیں میٹیم کون سیکٹر کرے گا اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے بارے میں کون بات کرے گا لو انویسمنٹ کے ساتھ بزنس کے بارے میں کون بات کرے گا دیکھیں یہ ایک سپیس ہے مارکٹ کو جس کو سمجھنا چاہیے ہمیں بجائے جوب سیکر بننے کے ہمیں اپرچنیٹیز کریٹ کرنے چاہیے نہ صرف اپنے لئے اور دوسروں کے لئے بھی ٹھیک ہے آپ کو جوب کرنا ضروری ہے تو آپ کے اوپر کچھ رسپونسوبلیٹیز ہیں یا آپ کے اوپر فیملی پریشر ہے یا کچھ اور بجا ہے تو جوب کریں ساتھ بٹ جوب کین بی نائن تو فائف تین تو سکس نائن تو سکس نائن تو سیفن نائن تو ایٹ یو آلویس آف سم ٹائم جس کے ساتھ آپ کچھ کر سکیں اگر آپ نے کچھ کرنا وہ ایک قوٹیشن میں نے کہیں سنیئے تھی اس میں تھا کہ موسٹ پیپل گیٹ ڈائے ٹویٹی فائف بٹ بریڈ ایٹ سیونٹی فائف یعنی کہ اکثر لوگ پچیس میں مر جاتے ہیں مگر ان کو جو ہے نا جنازہ پچھتر میں اٹھائے جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے خواہشات اپنی ڈریمز اپنا سب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں وہ جوب کے ساتھ چلے جاتا ہے تکہ جوب کرنا کوئی بری بات نہیں تکہ جوب is a good thing مگر گروت ساتھ ساتھ کرنا is a necessary thing وہ حضرت طریقہ کال ہے کہ مومن کے لیے وہ پتر ہے اگر اس کے آنے والے دین اس کے پچھلے دن سے بہتر نہ ہو so why do not we strive for improvement ٹھیک ہے ہم جوب کریں ساتھ ہم پارٹ ٹائم بزنس کو نہ کر لیں رادر پارٹ ٹائم جوب کے یا اوبر ٹائم دینے کے ہم کوئی پرڈکٹیف کام کریں ایسا اپنے کوئی شوق پیشنگ یا جو چیز آپ کو سمجھ آئے کہ this can make more money یا آپ کو لگے کہ اس میں گھر کام کیا جائے اس میں پوٹینچل ہے اسے ہم پیسے کمائے جا سکتے ہیں تو why do not we opt for it اور کچھ ہم اپنا پارٹ ٹائم بزنس شروع کریں جس سے ہم ایک اچھی کمائی کے علاوہ ایک نیو انکم سٹریم جنریٹ کریں حال یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ اور بھی لوگ جو اس بزنس کا حصہ ہوں گا ان سب کے لیے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں but the thing is کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں سیکریفائیس کر نہیں پڑھیں گے آپ کو for instance دوستوں کے ساتھ بیٹھنا سیکریفائیس کرنا پڑے گا ٹائم زائے کرنا کم کرنا پڑے گا لوگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں کھینٹوں کپے مارے جی چھے بجے کا ٹائم تھا سال ساڑھ سال تک گھینٹر ایٹھے رہے ہیں کپے مارتے ہیں آپ کیا کریں کیوں جی مخاول ایسا ہے آپ ایک مندر جائے گا کیوں جا رہے ہو کیا ہے باتیں فلان فلان شروع ہو جاتی ہیں کربانی تو دینی پڑے گی اگر کچھ بننا ہے تو یہ ٹائم نکالنا پڑے گا یہ ٹائم کو بجانا پڑے گا ایک یہ ٹائم نکالا دوستوں کا ٹائم نکالا sometimes family کا ٹائم بھی تھوڑا بہت سیکریفائیس ہوتا ہے کٹے بیٹھنے کا ٹائم ہے گپ شپ ہے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کچھ بھی ٹائم ہو سیکریفائیس کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے اٹھا لیں بندی سٹیف جاب اٹھا لیں وہ بھی میرا خیال کسی کمپنی میں جاب کے ساتھ اپنا پتہ نہیں وہ اس میں ہوتے تھے ساتھ انہوں نے اٹاری میں یا شاید انہوں نے ساتھ اس کے اپنا کام شروع کیا پارٹہ میں شروع کیا اور اسی سے سیکسس لی بڑے بڑے آپ دیکھیں گوگل والوں نے بھی اپنے گراج میں کام چھوٹے لیول سے شروع کیا نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کا جو پارٹ ٹیم بزنس اس کے لیے ریسورسز آپ کو بڑے چاہیے ہو ریسورسز بڑے سے زیادہ آپ کو مائنڈسیٹ بڑا چاہیے آپ کا مائنڈسیٹ ہو کر نہ بڑا تو آپ چھوٹے ریسورسز کے ساتھ بھی کام کر سکتے فور ایسنس آپ نے گروہ بلوگنگ کرنی ایک مند ہے کہ میرے مجھے اچھا کیامرا چاہیے مجھے یہ چیزیں چاہیے مجھے اچھا سٹوڈیو چاہیے مجھے اچھی ٹیبل چاہیے مجھے اچھا ایڈیٹنگ سورپس چاہیے ہیں لاب ٹاپ چاہیے میک بک چاہیے یہ چیزیں چاہیے اگر آپ انہیں چیزوں میں لگے رہیں گے تو ضروری نہیں آپ کو سکسس ملے کل ساری چیزیں آج ہیں آپ کو کچھ بنی ہوگا پٹھا کر آپ بجائے اس کے جو ریسورسز ہیں اسی سے کام شروع کریں جو دیکھیں اگر آپ کو جاک لگ چھے اور اگر آپ کو اچھے ریسورس آنا چھوڑ تو ہاں یار اس میں میکس منی مجھے لوگ بھی انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ پھر آپ اس میں انویس کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی جو پہلی ویڈیو اسی نوٹ گئی بلوک بسٹر ہم آئی ڈیلائز کرتے ہیں بڑے لوگوں کو اور دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو ان کے اپنے پروگرامز بھی ہوتے ہیں میں ان کے ایک دخواہ پھر یوٹیوب پروفائل میں گیا میں نے جا کے ویڈیوز دیکھنے شروع کی پیچھے پیچھے جاتا گیا میں نے دیکھا کہ ان کے ایک ویڈیو بڑے انہوں نے موبائل سے ساتھے سے موبائل سے بڑے سیمبل سی ویڈیو بنائی بھی تھی بڑے 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 سکسیس ہی ریمین کنسیسٹنٹ اور اس کے ساتھ انہوں نے کامیابی پائے سو یو نو کہ یو نید تو بی کنسیسٹنٹ یو نید تو ہی پوزیٹیو مینٹیٹ بڑے ضروری ہے نیکیٹیو انسان ہر وقت سوچتے رہے مگر پوزیٹیو ہونا سوچنا انشاءاللہ اللہ بہتری کریں انشاءاللہ ہمارے لئے ہی اس میں بہتری ہوگی اللہ ہر کام بہتر کرتا اور حضرت علی کا کال ہے کہ اے اللہ جب میں نے تجھ سے نام آگئے تب ہی تنہو مجھے تاکے تو اگر میں تجھ سے مانگو گے تو مجھے کیا دیکھا تو اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں حضرت علی کہ دعا دستک کتھر ہوتی اور مسلسل دستک سے دروازہ کھول ہی جاتا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے ساتھ اللہ کے ہاں دستک کرنی ہے تو انشاءاللہ خدا کی ذات بڑی مہربان رحیم کریم ہے جو ہمیں برکت دے کی رحمت دے کی حمالی رسل سے سان کرے گی دیکھیں جب آپ میں تھوڑا سا ریلیجیس میں ہونا چاہوں گا پڑتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ اللہ کا عبادت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی رسلانی کرتا اللہ بھی رسل سے بناتا ہے اور بہتر ہی آپ کے لئے اپرچنیٹیز دینا تو اللہ بھی آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کچھ کریں گے کسی چیز کو پر جائیں گے تو خدا بھی آپ کو غیبی رسل سے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو پوزیٹیو منشل پہ دیکھیں دیکھیں آپ کیا بینیفٹ ہے اگر آپ پارٹ ٹائم کریں گے تو آپ کو بینیفٹ آپ کیسے کرنا ہے آپ کو میں نے بتا ہے یہ دو چار گیٹے ہیں چھوٹے ریسورسیں اس سے کریں آپ اچھا آئیڈیاز بھی ہیں اچھا مثال کے طور پر آپ اپنے شوہر مکورنر لگا لیں جیتے میں کہہ رہا چپس کی لگا لیں چلوالے چھوٹے سی آئیڈیاز ہیں کسی کو بھی کام کیا جا سکتا ہے کسی کے پر بھی کام ہو سکتا ہے اچھ کسی چیز میں آپ کو نولیج ہے بڑا اچھا تجربہ ہے تو اپنی کو ڈیجیٹل پروڈاکٹ اس کا بارے میں لاؤنج کر سکتے ہیں پروڈاکٹ آپ کی ہو گئی پھر اس کے علاوہ آپ ریسل کر سکتے ہیں اس میں بڑا اچھا ہے پوٹینشل کے کسی ایک سے چیز لے کے اس کو تھوڑا سا کمیشن پا کر مہنگ بیچ بیچ بی اپ اپنی فیل میں دیکھنا پاشن میں جو چیز نے آپ کر سکتے ہیں اس میں ایڈیا سکتے ہوں گے بہت فائدہ کیا ہے دیکھیں اپ اپنے 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 پر رکھیں اپنے کو بہتری 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 چاہیے سو ویچ اپنے بہتری جو ساتھ ساتھ کرنی چاہیے اور کیسے بتائے کچھ گھنٹے نکال لیں تو مشکل کچھ نہیں ٹھیک انسان کو کوشش کرنی پڑے گی کوشش کریں گے نہیں کریں گے تو مشکلات کی مشکلات رہیں گے سو this was my vlog اپنا feedback کوئی اور important رائے ریلیٹیڈ کے ہم اپنا بزنس کے حوالے سے کوئی اور اچھا ٹکنیک ہو سمجھو ضرور شیئے کریں کچھ فائدہ یہ کچھ کرنے فائدہ یہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر زیادہ زیادہ آپ کا بزنس فلوپ ہو جائے گا فیل ہو جائے گا تو پہلے بھی تو اگر فاس ہو گیا مگر اگر جا نہ لگا تب بھی نقصان نہیں کیونکہ تجربہ تو تجربہ کوئی بطل نہیں ہے چلو آپ کوشش کی ہمت آئی کچھ کر دکھانے چلو فیل ہو گئے کوئی بات نہیں مجھے وہ تو بنا تو ایک بندے نے اسے پوچھا کہ آپ سے بلب نہیں بن رہا اپنی دی دفع ٹرائ کی ہے تو پھر آپ اپنا پلان سکپ کر دیں گے اس نے کہ ایسی بات نہیں ہے اس نے 9900 ایسی طریقے سیکھیں جس سے بلب نہیں بن سکتا اور شورٹ آفٹر 100 more tries اس نے بنائی لیے تو اکثر لوگ سکسس کے بڑا قریب ہوتی ہیں جب حمد ہار جاتے ہیں تو اس نے حمد نہیں آری بلکہ اس نے کہا کہ میں ایسے 9900 طریقے سیکھئے جس سے میں بلب نہیں بنا سکتا یعنی کہ اگر ایک venture کر کے فیل ہو جاتے تو آپ کے لئے کامیابی درواز کھول دے گا اور آپ کامیابی ملی جائی سو ویسے بھی نامیدی تو کفر ہے اور جب خدا نہ مانگے خدا نے کچھ دیا تو مانگ تو کیا کچھ دے گا تو انشاءاللہ لگے رہے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا سو اپنا feedback ضرور دی جائے گا thank you so much for watching me out اللہ حافظ